اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں پائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈینس مجھے چاہیے اس میں ہیں پائے یہ میرے پاس گوڑ پائے ہیں میرے پاس پندرہ پیس ہیں یہ پائے کے اس کے بعد مجھے چاہیے اونین یعنی کہ پیاس یہ میرے پاس two بڑے سائز کے پیاس ہے ان کو میں نے چاپ کر لیا اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں شان کا پائے مسالہ کیونکہ پندرہ پائے ہیں تو ایک شان کا پورا مسالہ کا پیکٹ جائے گا اس کے ساتھ ساتھی میں یوز کر رہی ہوں نیچنل پائے مسالہ یہ ہاف پیکٹ جائے گا تو one and half پیکٹ میں یوز کر رہی ہوں شان کا اور نیچنل کا پائے مسالہ اس کے بعد مجھے چاہیے لسن اڈرہ کا پیس 3 table spoon میرے پاس لسن کا پیسٹ ہے اور 3 table spoon ہی میرے پاس ادرک کا پیسٹ ہے اس کے بعد مجھے چاہیے healthy powder یعنی کہ turmeric powder یہ 1 and half teaspoon ہے اس کے بعد مجھے چاہیے vinegar white vinegar یعنی کہ سرکہ یہ میرے پاس 1 and half tablespoon ہے اس کے بعد مجھے چاہیے گرم مسالہ یہ میرے پاس 1 teaspoon ہے سابت مسالوں میں مجھے چاہیے cumin seed یعنی کہ zira اس کے بعد cinnamon sticks چاہیے دالچینی کا ایک پیس اس کے بعد مجھے کالی مرشن چاہیے یہ میرے پاس 1 teaspoon ہے اس کے بعد مجھے چاہیے بادیاں کے پھول یہ میں نے دو لیے لونگ چاہیے یہ میرے پاس 6 سے 7 ہے اس کے بعد مجھے چاہیے موٹی علاچی یہ میرے پاس 3 ادد ہے اب چلتے ہیں اس کے method کی طرف جی تو ویور ایک cooking pot میں میں نے پانی ڈالا ہے میں پانی boil کروں گی اس میں میں یہ سرکہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی turmeric powder یعنی کہ حلدی کا powder اس کو پانی کو جوش آنے دیتے ہیں تو ویور جیسے ہی پانی تھوڑا گرب ہو جائے اس کو جوش آنے کے قریب ہو تو آپ اس میں پائے ڈال دیں گے یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو ان کی ایک خوشبو ہوتی ہے نیچرل میٹ کی یا گوش کی جو بھی خوشبو ہے تو وہ اس میں وہ خوشبو نہ باقی رہے اس وجہ سے یہ حلدی اور وینیگر کے پانی میں اس کو ایک سے دو جوش دلا کے تو ہم نے اس کا پانی دوبارہ سے نکال لینا اور ان کو واش کر لینا اور پاؤں کے اوپر جو آپ کو یہ بلیک بلیک مارک نظر آ رہے ہیں ہم ادھر نوتھ امریکہ میں جب پائے آتے ہیں تو ان کے پر بلکل چھوٹے چھوٹے سے مجھے ہیر فیل ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا میں برن کر لیتی ہوں اپنے چولے کے اوپر یہ آپ کو اس وجہ سے اس کے پر بلیک مارک نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح میں سارے اس میں ڈال کے دو سے تین منٹ کے اس کو اجوش دوں گی جی تو ویور پاؤں کو پکتے ہوئے دس منٹ ہوگے چمس سے ہلات لیجئے گا نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے کر لیجئے گا کہ یہ اچھی طرح ایک سے ہو جائیں اب ہم ان کا پانی نکال لیتے ہیں اور ان کو واش کر لیتے ہیں جی تو ویور میں نے ان کا پانی نکال لیا اور ان کو اچھے سے واش کر لیا میں نے ایک تفہہ پہلے بھی واش کیا تھا پھر ان کو حلدی کے اور سرکے کے پانی میں وائل کر کے میں دوبارہ سے ان کو واش کر لیا اب ہم چلتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف تو ایک پین میں پین میں اپنے اوئل ڈالنے تین سے چار چمچ تین چمچ ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ اوئل بھی یوز نہیں کرتے کیونکہ پائجوں سے یہ اپنا بھی بہت سارا چکنا ہٹ نکالتے تب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں اوئل میرے پاس پندرہ پائے ہیں تو میں اسی حساب سے اس کا مسالہ بنا رہی ہوں آپ کے پاس جتنے ہوں گے آپ اسی حساب سے بنایے گئے ان کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیتے ہیں پیاس کو جیتو بیور جیسے ہی پیاس سوٹے ہو جائے دیکھیں ان کو بلیک بلکل نہیں کرنا پینک کرنا ہے جیسے ہی اس طرح ہو جائے تب ہم اس میں لسن ادرا کا پیس گارلک چنجر پیس ڈال دیں گے اس کو دو سے تین منٹ سکائیں گے جیتو بیور جیسے ہی لسن ادرا کا پیس تو پیاس تھوڑے سے بھون جائے تو آپ اس میں شامل کر لیں سابت مسالے اس میں شامل کر لیں اس کو تین سے چاہر منٹ کے لیے مزید ہم پھرائی کر لیتے ہیں جیتو بیور جیسے ہی یہ تھوڑا بھون جائے آپ کو لگے کہ اوئل سپریٹ ہو رہا ہے آپ اس میں جو مسالہ ہے یہ میرے پاس ایک شامل کا مسالہ ہے پورا اور ہاف نیشنل کا مسالہ ڈال کی آپ اس میں ایک کپ پوٹر ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں یہ تو بیور دو منٹ بھون لے کے بعد بہت زیادہ اس کو بھوننا نہیں ہے دو منٹ بھون لے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ پائے ایڈ کر کے تو اس کو بالکل ہاف کپ پانی اور ڈال کے اس کو پاؤں کو بھون لیں بھون لیں گے تو بیور میں نے ان کو پین چینج کیا کیونکہ میرے پائے زیادہ تھے اس لئے مجھے کھلے پین میں بنانے تھے تب میں اس کو بھونتی رہوں گی میں نے ایک گلاس پانی ڈالا اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے بھوننا ہے اور جیسے اگر آپ کو لگے کہ اس کا پانی کم ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو بھونتے رہیں کم سے کم بیس سے پچیس منٹ ہاف مناور تک ہم نے ان کو بھوننا ہے اور میں ان کو اوور نائٹ پکاؤں گی میں پریشر ککر میں نہیں پکا رہی کیونکہ میرے پاس کونٹریٹی زیادہ ہے اور میرے پاس ٹائم بھی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ون آور پریشر ککر میں اس کو ون آور که پریشر ککر لگا کے بھی اس کو پکا سکتے ہیں لیکن میں اوور نائٹ اس کو پکاؤں گی پاہوں کو بھونتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا تو یہ دیکھیں میں اس کو دو سے تین دفعہ میں نے اس میں پانی جس جیسے اس طرح کی شیپ بنتی ہے مسالے کی تو میں اس میں پانی آٹ کرتی ہوں تھوڑا 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 اگر آپ مور سے دیکھیں سائیڈوں سے کافی سارا بھون رہا ہے دیکھیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں میں اس کو مزید 10-15 منٹ مور بھونوں گی یہ میں نے چھوٹا گلاس پانی کا دوبارہ سے آٹ کیا اس میں اب میں اس کو دوبارہ سے ایسے ہی بھونتی رہوں گی یہ دیکھیں اس کا مسالہ بننا شروع ہو گیا اگر آپ دیکھیں تو اس مسالے کو ہم دوبارہ سے اس کو بھونیں گے اور اسی طرح اس کو مزید 10-15 منٹ کے لیے میں اس کو دوبارہ سے بھون لیتی ہوں جی تو بھی وہ یہ آرمو سے گھنٹا ہو گیا مجھے بھونتے ہوگے آپ دیکھیں اس نے آئیل سپرٹ ہو گیا بہت زیادہ آئیل نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ آئیل یوز نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر سے بھی آئیل نکلتا کافی کیونکہ یہ کافی ریچ ہوتے ہیں فلیور میں اس وقت سب میں اس سٹیج پر اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں ان کو فل ڈپ ہونا چاہیے تو میرے میرے مینیرمنٹ کے حساب سے یہ فور کواٹر فور کواٹر کا یہ میرے پاس میں اس میں پانی ڈالا ہے مزید پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی تو ویور میں اس میں پانی شامل کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپ پانی میں اور آپ چک کرتے رہیے گا بیچ پیچ میں سے اس کو کہ پانی کم نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھے سے پکنا ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں یہ فرائیڈ اونین یہ میرے پاس one and half cup of فرائیڈ اونین ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ کو اس کی رسپی میرے چانل سے مل جائے گی جی تو ویور اون فرائیڈ اونین ایڈ کرنے کے بعد آپ ایک دھاس سے چمچ چلا لیں اور آپ اس کو آرام سے چار سے پانچ گھنٹے پکنے دیں میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ میں اس کو سیون ٹو ایٹ آور پکاؤں گی اگر آپ اس کو جندی پکانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ون آور کے لیے پریشر کوکر میں بھی لگا سکتے ہیں تو اب اس کو آرام سے کور کر دیتے ہیں اور میڈیم آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے بعد میں آپ کو ان کے لکھ تکھا دوں اور دیکھیں میں نے پورا بھر کے پانی کا ڈالا تھا ہاف پانی ہو گیا تو یہ دیکھیں میں آپ کو ان کے لکھ تکھاتی ہوں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پائے گل گئے ہیں اور بلکل یہ آپ ڈن ہے اس لاسٹ ٹیج پر میں اس کو ہاف لیمن کا جوس ہاف سے زیادہ نہ ڈالیے گا میری کوانٹریٹی زیادہ اس لئے میں ہاف یوز کر رہی ہوں آپ اپنی کوانٹریٹی کے حساب سے ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بہت پیارا کھل کے آئے گا ابرے گا آپ کو ایک ڈیفرنٹ سائز میں ٹیسٹ فیل ہوگا اس کے بعد گرم مسال آپ ڈال دیجئے اور اس کو میں پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک دفعہ میں دوبارہ سے مکس کر کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں کہ پائے بہت اچھے طریقے سے گلگے دیکھیں بلکل بون نے اس کا جو میٹ ہے اس کو سپریٹ کر دیا میں اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں بناتی ہوں میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے اس طرح کا ہونا چاہیے تو میں اب آپ کے لئے اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں چیتو ویور گوٹ پایا اس ریڈی اگر آپ کو میری آج کی رس بھی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں اور سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ